پنجاب میں زمنی انتخابات، نون لیگ، تحریک انصاف، کس کی حکمت عملی ہوگی کامیاب پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی خالی نشستوں پر زمنی الیکشن کے لیے دونوں پارٹیوں، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے حکمت عملی تیار کر لی ہے پنجاب کی سیاست کا اثر وفاق پر خاصا گہرا ہوتا ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ پنجاب نون لیگ کا گڑھ ہے لیکن اتحادی حکومت کے اتحاد میں پنجاب میں نون لیگ اور پی 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 کا اتحاد خاصا اہمیت کا حامل ہے گیم چینجر آصف علی زرداری اس سلسلے میں حمزہ شہباز سے ملاقات بھی کر چکے ہیں پنجاب میں پی 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 کے ہاتھ میں کیا اے گا اس کا فیصلہ بھی اسی خاص ملاقات میں ہوا تھا اسی وجہ سے آصف زرداری نے حمزہ شہباز کو پنجاب کے حوالے سے فری ہینڈ دے دیا ہے پنجاب میں زمنی انتخابات کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے نون لیگی قیادت کے جلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ انتخابی مہم مریم نواز چلائیں گی نواز شریف شہباز شریف وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ زمنی الیکشن میں عوام مسلم لیگ نون کے امیدوار کو کامیاب کرائیں گے جبکہ اس موقع پر نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام زمنی انتخابات میں عمرانی بیانیے کو مسترد کریں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے پنجاب میں منحرف عراقین کی خالی نشستوں پر زمنی انتخاب کے لیے پارٹی ٹکٹ کے خواہش مندوں کا خود انٹرویو لینے کا فیصلہ کیا ہے تاہم پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے پرویز الہی کا اتحاد بھی بہت اہمیت کا حامل ہے لہٰذا پرویز الہی گروپ کا اثر و رسوخ پڑھنے کی وجہ سے آپس میں کچھ اختلافات ضرور ہیں لیکن اس بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے فیل وقت پنجاب میں زمنی انتخابات اہم ہیں پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے منحرف عراقین کی خالی بیس نشستوں پر زمنی انتخابات کے لیے پولنگ سترہ جولائی کو ہوگی موسیقی